اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ و طلبہ آج ہم جماعت پانچویں مضمون اردو نظر نمبر بائیس شہد کی مکھی اور بھیر اس کا کھلاسہ دیکھیں گے اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے پلے سٹور میں سے ڈیجیٹل اسکول ایپ یہ ڈانلوڈ کیجئے اس میں پہلے جماعت سے لے کر دسی جماعت کے تمام مضامین کے ویڈیوز اپلوڈ کیے تو آئیے بچوں جانتے ہیں شہد کی مکھی اور بھیر کے بارے میں سب سے پہلے اروج قادری کے بارے میں جانتے ہیں پیدہ شنطی 1911 مشہور شاعر اروج قادری نے طلبہ کی اصلاح کے لئے کئی نظمیں لکھی ہیں وہ بڑے دلکش اور پلتف انداز میں نصیت کرتے ہیں اس نظمیں شاعر نے یہ کہا ہے کہ اچھی سیرت گیروں کے دلوں کو موالیتی ہے چھو لیتی ہے آئیے آگے دیکھتے ہیں کہ آدمی حسن و خوبصورتی کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے اچھے اخلاق اور میٹے بول کی وجہ سے بڑا بنتا ہے تو عزیز طلبہ و طلبات دھیان میں رکھئے ہمیشہ اپنے اخلاق و کردار پر دھیان رکھئے اسے ساواریے تو چلیے اب ہم شہد کی مکھی اور بھیر اس کا خلاصہ دیکھتے ہیں اڑ رہی تھی ایک مکھی شہد کی باگ میں جانے کو بیچین تھی تھی یہ نیت سیر جی بھر کر کرے اور کچھ پھولوں کا رس بھی چونس لے آ رہی تھی ایک بھیڑ اُرْتی ہوئی باگ کے ایک گوشے سے مُرْتی ہوئی روک کر کہنے لگی مکھی سے ہو اے بڑی بھی بات میری بھی سنو پیارے بچھو بھیڑ کے مانے ہے شہد کی مکھی جیسا ایک قسم کا زرد زہریلا کیرا اداوت یعنی دشمنی اب چلیے اس کا ہم مطلب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ایک شہد کی مکھی فولوں کا رس چوسنے کے لیے باگ میں داخل ہو رہی تھی کہ اُس کی ملاقات ایک بھیڑ سے ہوئی اُس نے شہد کی مکھی سے کہا کہ اللہ نے مجھے اچھی رنگت اور اچھی صورت دیئے لیکن لوگ مجھے نا پسند کرتے ہیں تو آئیے بچھو اس کی کیا وجہ ہے وہ دیکھتے ہیں کئیسی رنگت دی مجھے اللہ نے کئیسی صورت دی مجھے اللہ نے لوگ پھر بھی مجھ سے نفرت کرتے ہیں جانے کیوں مجھ سے اداوت کرتے ہیں اداوت یعنی پیارے بچھو دشمنی آگے وہ کہتی ہے مجھ کو دیکھے تو بھگا دیتے ہیں وہ میرے چھتے کو جلا دیتے ہیں وہ تیرے چھتے کی حفاظت کرتے ہیں لوگ کیوں تجھ سے محبت کرتے ہیں اپنے گھر میں وہ بساتے ہیں تجھے تُو خفا ہو تو مناتے ہیں تجھے آئیے پیارے بچھو اب ہم اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ بھیڑ شکایت کرتی ہیں شہد کی مکھی سے اللہ نے مجھے اچھی رنگت اور اچھی صورت دی ہے مگر لوگ مجھے نا پسند کرتے ہیں مجھے دیکھتے تو بھگا دیتے ہیں میرے چھتے کو بھی یہاں تک کیوں جلا دیتے ہیں جبکہ تمہارے چھتے کی تو حفاظت کرتے ہیں تمہیں اپنے گھر میں بساتے ہیں تم سے تو محبت کرتے ہیں اور اگر تم خفا ہو جائے تم ناراض ہو جائے تو تمہیں مناتے ہیں آخر ماجرہ کیا ہے حقیقت کیا ہے کہ یہ لوگ مجھ سے نفرت کیوں کرتے ہیں اور تمہیں کیوں چاہتے ہیں جبکہ اللہ نے مجھے کیا اچھی رنگت دی ہے خوبصورتی دی ہے تو چلیے پیارے بچھو اس کے جواب میں کیا کہتی ہے شہد کی مکھی بہت ہی پیارے انداز میں جواب دیتی ہے شہد کی مکھی نے یہ سن کر کہا میں بتاتی ہوں تجھے ہے بھید کیا بھید یعنی پیارے بچھو راز میٹی میٹی چیز ایک لاتی ہوں میں شہد اپنے مو سے ٹپکاتی ہوں میں شہد کیا گویا ہے جنت کی گزہ رکھی ہے اللہ نے اس میں شفا یقینا پیارے بچھو اللہ نے اس میں شفا رکھے ہیں ریجنا صورت پہ کچھ اچھا نہیں ریجنا یعنی بہت پسند کرنا اپنی صورت کو پسند کرنا اچھی بات نہیں ہے ریجنا رنگت پہ کچھ اچھا نہیں اچھی صیرت اصل ہے صورت ہے کیا صیرت یعنی اچھے عادت ہے اچھے اخلاق ہو بوری صیرت تو پھر عزت ہے کیا اگر بوری صیرت ہو پیارے بچھو بورے عادت ہو تو کچھ بھی عزت نہیں ہے اس لئے دھیان میں رکھئے ہمیں ہمیشہ اچھی صیرت پر اچھے اخلاق و عادت پر دھیان دینا چاہئے شہد کی مکی نے اس سے کہا کہ میں تم کو اس کا بھید بتاتی ہوں راز بتاتی ہوں میں ان کے لئے جنت کی گزہ یعنی شہد لاتی ہوں جو ذائقے میں میٹی ہوتی ہے اور اللہ نے اس میں شفا رکھ کی ہے اپنی شکل و صورت پر رینجنا اچھا نہیں ہوتا لوگ صیرت دیکھتے ہیں لوگ کیا دیکھتے ہیں صیرت دیکھتے ہیں صورت نہیں اگر صیرت بری ہو تو ہم کبھی عزت کا مقام حاصل نہیں کر سکتے تو عزیز طلبہ طلبات یہ تھا مقتصر سا کھلا سا شہد کی مکی اور بھیر کے بارے میں جسے اروج قادری نے اچھا انداز میں پیش کیا ہے تو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے ڈیجیٹل اسکول یا انڈرویڈ ایپ بھی پیارے بچھو آپ پلے سٹور میں سے ڈاؤنلوڈ کیجئے تو چلیے پھر ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ